دجال کی تاریخ اسلام میں ایک اہم اور پرانہ موضوع ہے جو کئی احادیث اور روایات میں بیان کیا گیا ہے اسلامی عقیدے کے مطابق دجال ایک جھوٹا نبی اور دنیا کے آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا ایک بڑا فتنہ ہے دجال کی پیدائش دجال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک عام انسان کی طرح پیدا ہوگا لیکن اس کے چہرے پر نشانیاں ہوں گی جو اسے دوسروں سے مختلف بنائیں گی اس کی ایک آنکھ خراب ہوگی اور وہ بہت طاقتور اور چالاک ہوگا دجال کی خصوصیات دجال کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے بڑے بڑے معجزے دکھائے گا وہ مردوں کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا بارش برسانے کی قدرت رکھے گا اور زمین سے خزانوں کو نکالے گا اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی لیکن وہ جھوٹی ہوں گی دجال کا فتنہ دجال کا فتنہ بہت بڑا ہوگا اور وہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا اس کے پیروکاروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی وہ ہر جگہ فتنہ پھیلائے گا اور لوگوں کو اپنے جال میں پھنسائے گا حضرت عیسیٰ کی آمد اسلامی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ آسمان سے نزول کریں گے اور دجال کا خاتمہ کریں گے وہ اسے قتل کر کے دنیا کو اس کے فتنے سے نجات دلائیں گے حضرت عیسیٰ کا نزول شام کے وقت ہوگا اور وہ دجال کو بیت المقدس کے قریب قتل کریں گے دجال کے قتل کے بعد دنیا میں امن و سکون قائم ہوگا اور حضرت عیسیٰ کی قیادت میں ایک نیا دور شروع ہوگا دجال کا خاتمہ ایک بڑی نصیحت اور تنبیہ ہے کہ ہر فتنہ اور گمراہی کا انجام برا ہوتا ہے دجال کی تاریخ اور اس کے فتنہ سے بچنے کے لیے مسلمانوں کو اپنی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ کے احکام پر عمل پیرا رہنا چاہیے موسیقی